موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِ الكریم اما بعد وحی کا معنی اور اس کی قسمیں سب سے پہلے وحی جو ہے لغت میں یعنی دکشری میں وحی کا معنی ہے اشارہ کرنا اشارہ ہے کتابت ہے مکتوب ہے رسالہ ہے الہام ہے کلام خفی ہے اور ہر وہ چیز جس کو تم اپنے غیر کی طرف القا کرو اس کو کیا کہتے ہیں وحی کہتے ہیں اور وحی میں اصل یہ ہے کہ بعض لوگ بعض لوگوں سے آہستہ کلام کریں اس کو کیا ہے وحی کہا جاتا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورِ انعام آیت نمبر 112 میں ارشاد فرمایا یوحی بازوہم الہ بازم زخرفل قولی مطلب یہ ہے کہ شیعتین جو ہے ایک دوسرے کو خفیہ طریقے سے تمہ کی ہوئی جھوٹی بات لوگوں کو فریب دینے کے لئے پہنچاتے ہیں تو یہ وحی کا لغوی معنی ہوا وحی کا شرعی معنی اللہمہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ شریعت کی خبر دینا وحی ہے اور کبھی وحی سے اس کلام کو مراد لیا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے یہ وحی کا شرعی معنی ہے اللہمہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ استلاح شریعت میں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر نازل کیا جاتا ہے اللہمہ ملہ علی قاری فرماتے ہیں کہ وحی کا استلاحی معنی یہ ہے کہ یہ وہ کلام الہی ہے جو قلب نووی سے واصل ہوتا ہے ملتا ہے پس جس کلام کے الفاظ اور معنی دونوں نازل ہو اور یہ نزول صرف جبرائیل کے واسطے سے ہو تو یہ کلام الہی ہے اور جس کلام کا شرعی علیہ السلام پر صرف معنی نازل کیا گیا ہو اور اس کلام کو انہوں نے اپنے الفاظ سے تعبیر کیا ہو تو وہ حدیث ہے تو یہ وحی کا معنی ہوا اب یہ تو وحی کا معنی ہوا لیکن نزول جو ہوتا ہے وحی کے نازل ہونے کی صورتیں وہ احادیث میں الگ الگ بیان کی گئی ہے اس کی قسمیں الگ الگ بیان کی گئی ہے اللہمہ بدر الدین آئینی فرماتے ہیں اپنی کتاب امدت القاری کے جلد ایک صفحہ نمبر چالیس پر اللہمہ بدر الدین آئینی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام قدیم کو سننا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سنا کوہتور پر تو وہ کلام قدیم ہے سننا جیسا کہ قرآن مجید میں یہ بات بالکل واضح طور پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر اللہ نے بلایا پھر وحی فرمائی کلام فرمایا تو کلام قدیم کا سننا ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کا کلام قدیم سننا یہ احادیث صحیحہ میں بلکل یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے تو اس کی کئی صورتیں ہیں یعنی وحی کے نازل ہونے کی کئی صورتیں ہیں کئی قسمیں ہیں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ فرشتے کے واسطے سے یعنی اللہ تبارک و تعالی وحی کا جو نزول فرماتا ہے وہ فرشتوں کے واسطے سے وحی کا نازل ہونا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دل میں کسی معنی کا القا کر دینا یعنی دل میں اس معنی کو کیا ہے ڈال دینا یہ ہے کہ سلسلت الجرس یعنی گھنٹی کی آواز کے ذریعے گھنٹی کے آواز کی شکل میں وہی کا نازل ہونا یعنی ایسا محسوس ہونا کہ گھنٹی کے آواز کی صورت جو ہے یہ ان کی صورت میں وہی کا نزول ہو رہا ہے اس کے بعد ایک صورت یہ ہے کہ حضرت جبرعیل علیہ السلام کسی غیر معروف آدمی کی شکل میں آ کر بات کریں یعنی ایسے آدمی کی شکل میں جس آدمی کو کوئی پہچانتا نہ ہو اس آدمی کی شکل میں آ کر بات کریں جیسا کہ بہت ساری روایتوں میں ہے کہ ایک آرابی کی شکل میں حضرت جبرعیل علیہ السلام تشریف لائے یہ اس کے بعد ایک صورت یہ ہے کہ حضرت جبرعیل اپنی اصلے شکل میں آئے جیسے کہ احادیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت جبرعیل علیہ السلام چھے سو پروں کے ساتھ آئے جس میں سے ان کے پر جو تھے جن سے یاقود اور موتی جھڑ رہے تھے یہ اللہ میں بدر الدین آئینی فرماتے ہیں کہ احادیث میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ اپنے اصلی شکل و صورت میں حضرت جبرعیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اس کے بعد ایک صورت وحی کے نزول کی یہ ہے کہ حضرت جبرعیل کسی معروف آدمی کی شکل میں تشریف لائے ہو جیسا کہ احادیث میں ہے کہ حضرت دہیہ قلبی وحی کے نزول کی کہ اللہ تعالی براہ راست بیداری میں آپ سے ہم کلام ہو جیسا کہ شب میراد میں پردے کی اوٹ سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ سے نیند میں ہم کلام ہو جیسا کہ جامع ترمیزی کی مرفوع حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ عزو جل کو بہت حسین صورت میں دیکھا اللہ تعالی نے فرمایا ملے عالی کس چیز پر بحث کر رہے ہیں تو اس کے بعد آحادیث ہے تو یہاں پر نیند میں اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنا یہ بھی وحی کے نزول کی ایک صورت ہے اس کے بعد ایک اور صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی واقعہ بیان کر دیا جیسا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ بیان کیا کہ حضرت اسماعیل کو زبعہ کریں تو یہ بھی ایک وحی کی صورت ہے اور وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ وحی اسرافیل وحی اسرافیل جیسے کہ مصند احمد بن حنبل کے حدیث ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کے ساتھ کیا ہے معاکل رہے تین سال تک آپ کے ساتھ کیا رہے معاکل رہے ان تمام باتوں کو حضرت علامہ بدر الدین آئینی نے اپنی کتاب امدت القاری جلد ایک صفہ نمبر چالیس پر تو وحی کے اخسام جو ہیں وحی کے نازل ہونے کی صورتیں یہ ہیں کسی بھی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کی قسمیں بیان کر دی گئی اب بعض لوگوں کا اس صورتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل کے ذریعے جبرائیل جب تک نہیں بتاتے تھے نبی کو وہ بات نہیں معلوم ہوتی تھی ارے بے وقوف ذرا دیکھو کہ وحی کے نزول کی صورتیں کئی ہیں صرف جبرائیل کے ذریعے اللہ تبارک وطالہ نے اپنے نبی پر وحی نہیں فرمائی بلکہ کبھی گھنٹی کے آواز کے ذریعے کبھی خواب میں کبھی بیرداری میں کبھی اور طریقے سے دل میں ڈال دیا تو یہ وحی کی صورتیں ہیں تو جن لوگوں کا یہ کہنا کہ صرف نبی کے ذریعے وحی یہ جبرائیل کے ذریعے اللہ تبارک وطالہ نے نبی پر وحی کی ہے تو ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے بلکہ وحی کی صورتیں ہیں اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ وحی کی صورتیں ہیں تو پھر اس طریقے کا قول نہیں کرتے السلام